گوڑیوننگ ایوریون میں فخر اسبزہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ فتفخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے پاکستان کے کرنٹ پولٹیکل سچویشن کی اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کی جس طرح سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ہٹائے ہٹائے جا چکے ہیں اور اس کے بعد ابھی انہیں پرائم منسٹر کے لیے جو نومینیشن پیپر ہے وہ ساری چیزیں ہو چکی اور آج یا کل میں جو ہے نئے پی ایم پاکستان میاں شہبہ شریف صاحب کا نام آ رہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے کیا چیزیں ہوئیں ان سارے پروسس میں جا عمران خان صاحب کے جو گلے شکویتے سپیشلی امریکہ کے اوپر انہوں نے جس طریقے سے پورا دن سیشن چلا اور ان کے سارے منسٹرز نے اس حوالے سے بات کی اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور نئے حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہے اور کیا وہ اور کم کر سکیں گے ان چیزوں کے اوپر سپیشلی اکانومی کا ایک بہت بڑا چیلنج موجود ہے آہ عمران خان صاحب بھی اس کو آہ نہیں کر سکے تھے سنبھال نہیں سکے تھے لیکن کیا میاں شہبہ شریف یا ان کے ساتھ جو دوسری پولٹیکل پارٹیز ہیں اس مسئلے میں سے نکل آس آہ آسکیں گے اور کہ نہیں آہ ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے آج مجھے جوائن کریں سینئر جنرلسٹ فرم امریکہ جانگیر خرٹک صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے آہ تینکیو ویرے مچ سر فور جاننگ دی شو تینکیو فور ہیونگ میونیور شو فقر صاحب آہ خرٹک صاحب سب سے پہلے تو جو آپ نے پروسس دیکھا اور نئی حکومت آ رہی ہے آہ آپ یقیناً ساری چیزوں کو منیٹر کر رہے ہوں گے جو کچھ ہوتا رہا ایک تو یہ تھوڑا سا اپنا آہ ایکسپیرینس شیئر کر لیں کہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس پورے پروسس کو آہ کہ آج آ رہا ہے ووٹ اپنا کنفیڈنس پھر جو ہے امران خان صاحب اور اس کی پارٹی کے لوگ سائٹ پہ ہو جاتے کیا آہ کہیں گے کہ ہماری ایک پہلی بڑی کمزور ڈیموکریسی ہے انپورچنیٹی پاکستان کی لیکن اس کے باوجود بھی کیا نظر ہے آپ کی اس چیزوں کے حوالے سے دیکھئے جو کچھ ہم نے دیکھا دنیا نے دیکھا ریکارڈ ہوا تاریخ میں اب یہ مورخ پر منظر ہے کہ وہ جب پیچھے دیکھے گا تو اس واقعے کو کس نظر سے دیکھے گا کس اینک سے دیکھے گا لیکن دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں ایک تو یہ کہ آہ ہمیشہ کے لیے آہ نو کانفیڈنس موشن کا کسی بھی حکومت کے خلاف آنا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے آہ یہ بالکل کموری عمل کا حصہ ہے پوزیشن کا ہمیشہ یہ حق ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ تمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت کام یعنی نہیں کر رہی ٹھیک اور اپنے وعدے وعید پورے نہیں کر رہی تو ان کا یہ حق ہے کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائیں ہم نے دیکھا یہ ہی ہوا پوزیشن نے بالکل اپنے جو جمہوری حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آہ کو انٹروڈیوس کیا نیشنل اسیمبلی میں پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آہ حکومتیں بنانے حکومتیں بگاڑنے حکومتیں توڑنے دوبارہ حکومتیں جھوڑنے آہ جو جس دنیا میں میں رہتا ہوں یعنی میں امریکہ میں رہتا ہوں اور یہاں پر جو ہماری جمہوری اقدار ہیں وہ پاکستان سے بہت مختلف ہیں آہ اگر آپ اس کو جمہوریت سمجھتے ہیں یعنی امریکہ ہو گیا برطانیہ ہو گیا اور اپنے پڑوسی میں دیکھ لیں انڈیا میں دیکھ لیں انڈیا کو تو میں کوئی اتنا بڑا رول موڈل نہیں سمجھتا لیکن میں یقینا برطانیہ امریکہ اور انڈیا میں بھی بہت اچھی مثالیں ہیں بے شک آہ اور دوسرے ممالک بہت ہیں جہاں پر کے جمہوریتیں موجود ہیں اور ان کی مثال دی جا سکتی ہے وہاں پر اور ہمارے ہاں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ آپ دیکھئے ہمارے ہاں یعنی امریکہ میں آہ نی آک سٹیٹ اسیمبلی کے ایک سپیکر ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا شلڈر سلور شلڈر سلور نی آک اسیمبلی کے گیارہ سال تک سپیکر رہے پھر اس کے بعد ان کے خلاف کہیں ایک خبر آئی کہ انہوں نے غیر ضروری مرات لی ہیں غیر قانونی طور پر مرات لی ہیں پیسے ڈیریکٹ نہیں ایکسپٹ کیے تھے انہوں نے انہوں نے مرات لی تھی کتنے کی تقریباً ڈیر لاک ڈالر کی اور مرات نہیں کیا انہوں نے فری ٹرپس لیے تھے کسی کمپنی جو یہ انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں ان کے فری ٹرپس لیے تھے ان کے خلاف تحقیقات ہوئیں مقدمہ چلا ان پر جرم ثابت ہوا جب جرم ثابت ہوا تو شلڈر سلور صاحب جیل گئے اور گدشتہ برس یعنی دو ہزار اکیس میں ان کا جیل ہی میں انتقال ہوا اس بات کو نہیں دیکھا گیا کہ شلڈر سلور کا تعلق کس پارٹی سے ہے اس کو بھی نہیں دیکھا گیا کہ شلڈر سلور کی امریکی جمہوریت یا میں یوں کہوں گا کہ نی یورک قائم جو نی یورک کے ریاستی اس طرف جو جمہوری اقدار ہیں ان کے لیے انہوں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا گیارہ سال تک انہوں نے اس نظام کو چلایا یعنی جو پارلیمان کو چلایا اور اس کے بعد پھر ان کی موت واقع ہوتی ہے ایک جیل میں ایک جیل کی یخبستہ کٹہری میں کوٹری میں رادر اور وجہ انہوں نے غیر دوری مراعت لی تھی ایک اور صاحب تھے جو ایک زمانے میں امریکہ کے الیکشن صدارتی الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے جو ایک تصویر آئی جس میں کہ ان کی کہیں چیسٹ نظر آ رہی تھی وہ کہیں ان کا خیال تھا کہ کتی کہ ان کے ساتھ کوئی غیر آفیر ہے کتی خاتون کے ساتھ جو 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 جب یہ تصویر باہر آئی تو ان صاحب کو اپنی کیمپین سے دسبردار بردار ہونا پڑا ان کا پولٹیکل کیریئر ہی ختم ہو گیا اوکی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد امریکہ یہ میں صرف امریکہ کی مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں اور انہی چیزوں کو دیکھ کر میں بھی ابھی یعنی جب پاکستان میں تھا تو ہم فیصلے جذبات سے کیے کرتے تھے امریکہ میں جب آئے ہوں تو ہم فیصلے اب کردار اور پروگرام سے کرتے ہیں اور اس میں کئی نہ کئی جذبات بھی ظاہرش حامل ہوتے ہیں انسان ہیں پھر یہاں پر جتنے بھی یعنی کہ کانگریس میں بیٹھے افراد ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں کوئی بھی پویتر نہیں ہے ان میں بہت سارے لوگ گیتے ہیں جن کے ٹینٹڈ ڈیک گراؤنڈ ہیں انہوں نے بھی اپنی سیاست کی ہے تب کھیل کھیل ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی قانون کی گرفت میں آ جائے تو اس کے بعد پھر قانون اپنا راستہ لیتا ہے زبردست آئے پاکستان کی طرف میں پاکستان میں تحریک یہ جو تحریک عدم اعتماد آئی بالکل میں نے جس طرح آپ کو پہلے عرض کیا کہ یہ ایک جمہوری حق تھا اور پوزیشن انہوں نے ادا کیا اور پھر دوسرا یہ ایک اور چیز یہ کہ دیکھیں ڈیموکریسی آبور کمپیٹیٹیو آئیڈیاز آپ جو اپنے کمپیٹیٹیو آئیڈیاز ڈیویلپ کرتے ہیں دیار ویدین دی باؤنڈریز اور باؤنڈز آف یور ایڈیالوجی یعنی اگر ہم یہاں پر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹی کی فیاست دیکھیں تو ریپبلکنز چھوٹی گورنمنٹ لیس ٹیکسس چاہتے ہیں اور ڈیموکریٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی گورنمنٹ اور اونچے ٹیکسس چاہتے ہیں یعنی جو امیر تبکز پر زیادہ ٹیکس ڈال کا غریب پر لگانا چاہتے ہیں جو ریپبلکنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے ٹیکسس کم کرو امیر تبکے پر کیونکہ وہی دولت پیدا کرتے ہیں جب وہ دولت پیدا کریں گے تو مساہوی تقسیم ہوگی ہمارے جو کچھ ہوا یعنی کہ ہمارے ہاں پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ تحریک عدم احتواط کی ضرورت کیوں پہ محسوس ہوئی تو پاکستان کے ایکنومک ایشوز بلکل بہت گریف پاکستان کی ایکانومی کے بڑے بڑے حالات ہیں پاکستان کے گورننس ایشو بلکل بہت بڑے بڑے سوالات ہیں پاکستان کے اندر امن عامہ کے حالات آہ وہ میرے خیالے پہلے تھے بہتر تھے لیکن ان میں پھر ایک دفعہ بگاڑ آ رہا تھا جی بلکل پاکستان کے اندر سیاسی تقسیم وہ ہر گزرتے دن گہری ہوتی جا رہی تھی ان حالات میں ایک تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور اس میں نعرہ صرف یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو گرانا ہے یعنی ہم نے عمران خان صاحب کو گھر بیجنا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بیجنا ہے لیکن آپ کیا لارہے ہیں آپ پلیٹ پہ کیا لارہ ہیں اور عمران خان آپ کی چارج شیٹ ہے کیا اگر تو چارج شیٹ یہ ہے کہ اس نے آپ کے خلاف کوئی نئے کیسز بنائے ہیں تو جتنے بھی کیسز میں یہ افراد عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں تو یہ تو انہوں نے آپس میں ایک گزر پر لگائے تھے ایکزیکٹی عمران خان تو یہاں نہیں تھے شامل جی ایکانومی کو دیکھ لیں وہ ایکانومی جو اب ممکنہ طور پر میاں شہباز شریف صاحب اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھائیں گے جہاں تھے عمران خان کو یہ ایکانومی ملی تھی یہ اس وقت اس سے زیادہ بری حالت میں تھی جو آج ہے جی پاکستان کی ایکسپورٹس جہاں اس وقت کھڑی تھی آج پاکستان کی ایکسپورٹس اس سے کہیں زیادہ زیادہ ہیں جی جی پاکستان کے جو ریزرفز تھے نیشنل ریزرفز وہ جب میاں نواز شریف صاحب اور اس کے بعد شاہد خاکان اباسی کی حکومات جی ان کے جانے تک جتنے ریزرفز تھے اس سے زیادہ آج ہیں جی پاکستان کی جو قومی جو آپ کی جو بڑی انڈسٹریل فیکٹر کی جو آوٹپٹ ہے جی جی وہ نواز شریف کے دور سے زیادہ ہے یعنی مسلم لیگ نون کے دور سے زیادہ ہے پاکستان کی جو اور آل جو آہ ہمارا درہی طبقہ ہے درہی شعبہ ہے جی جی بالکل پروڈکٹیوٹی دیکھیں آہ گندم کی فصل ریکارڈ آہ ہماری کوٹن کی فصل جو مسلسل نیچے نیچے جا رہی تھی اس سال ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ زیادہ آئی ہے پاکستان کی آہ کون کی فصل اوپر جو ٹھیک ہے آپ جس چیز پہ آپ ہاتھ ڈالیں وہاں پر ایک ایک چھوٹا دیکھئے اگر تو ان میں سے کوئی بھی چیز ہے اور ان کے پاس اس سے بہتر الٹرنیٹیو ہے کہ انہوں نے فارمول ہے دیئے کہ ہم آپ کی ہم آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں جو اس وقت آراؤن تھرٹی بلین ڈالر ہیں ہم اس کو فورٹی بلین ڈالر کر دیں گے آئی یہ بالکل بہت اچھا بہت اچھی بات ہے راستہ بتائیے راستہ کون سے اگر آپ نے ٹیکس جو ٹیکس کلیکشن ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اس وقت اگر آپ کے پاس کوئی اس سے اچھا فارمولا ہے جس کے تیات اس ٹیکس کلیکشن کو آپ واقعی آٹھ ہزار آٹھ ہزار ارب روپے تک پہنچا سکتے جو عمران خان تھا آپ نے دعویٰ کیا تھا جی بہت ہی بات ہے کیجئے کیونکہ ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا 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 فائدہ پاکستان کا ہے بلکہ ایڈ اوٹر میرے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت میں آتا ہے اور اگر وہ میرے لوگوں کی زندگی میں بہتری لاتا ہے اور اس کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے پلین بھی ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ فبہ آئیے یہاں پر کیا ہوا ابھی تک آپ نے کچھ سنا ہے کوئی روڈ میں میاں شہباز شریف یا ان کی جو ایکنومک ٹیم ہے ان کے پاس کون سا میجک وینڈ ہے کہ ان نے کہا ہے کہ ہم یہ ٹیکس سلیش کر دیں کہ تو اتنا بڑھ جائے گا یا ہم یہ جو جو طریقے کا جو انہوں نے ایکنومک ڈیریکشن پکڑی یہ گلات ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی سیکٹر میں کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر لائک یوں گئی تحریک عدم اعتماد اور اس میں میں نے جسے کہا یہ ان کا حق تھا لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھئے ہمیشہ کے لیے سیاست کی جاتی ہے اقدار اور کردار کی بنیاد پر بالکل اقدار اور کردار کی بنیاد پر اگر ایک شخص کا کردار یہ ہے کہ اس کے سامنے عربوں روپے بھی پڑے ہوں لیکن وہ اپنے ویجن یا اپنے آئیڈیاز میں یقین رکھتا ہے تو وہ کبھی نہیں بدلے گا اور اگر وہ پیسے دیکھ کر بدلے گا اگر وہ امریکہ میں ہوگا تو میاں شعباز شریف جیسے لوگ یقین مانیے شہرللٹ سنور کی طرح جیل میں سڑ رہے ہوتے یقین مانیے یہ لوگ جیل میں سڑ رہے ہوتے پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ پیسے کی بنیاد پر یہ یعنی ہر کوئی کہتا ہے جی ایویڈنس نہ ہے بھائی ایویڈنس آپ کو اور کون سا چاہیے کہ ایک شخص جو ایک ملک کا لاو منسٹر تھا ویڈن ٹویٹی فور آرز وہ اپوزیشن کو جا کے مشورے دے رہے اور نائٹ کیا تبدیلی آگئی جتنے ایم این ایس تھے اور نائٹ ان کے ذہنوں میں کیسی ایسی تبدیلی آگئی کون سا ایسا تھا جس نے ان کو اور نائٹ ان کے جذبات خیالات اور پریفرنس چینج کر دیئے سب کچھ دیکھیں میں اس کے حق میں ہوں کہ عمران خان صاحب چلے گئے اچھی بات ہے کہ ان کے ایک ڈیموکریٹک پروسس کے ذریعے گئے اور وہ جس طریقے سے گئے وہ تاریخ اس کے اوپر اپنی بات کرے گی پاکستانی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جہاں پر پیسہ چلا ہے ہمارے ہاں جو لوگ پیسہ چلاتے ہیں سب کو معلوم ہے جس طریقے سے چلاتے ہیں سب کو معلوم ہے چاہے وہ ایمین ایز ہوں چاہے وہ ججز ہوں چاہے وہ جنرلز ہوں اور چاہے وہ ہمارے جنرلس ہوں ہر جگہ یہ جتنے ہمارے پاورپیٹ سے یہاں پر ان کا پیسہ چلتا ہے سر آپ کی بات یہ دیری ٹھیک ہے آئے ابھی آگے پتہ لگے گا نہیں میں یہ ایک اور چیز کر رہا ہوں آپ کی بات سر آپ کی بات سے مجھے بالکل انکار نہیں ہے بالکل آپ نے کہا پیسہ چلتا ہے اور پاکستان کی انفرچونٹلی ہسٹری ہے کمزور ڈیموکریسی ہماری پہلے ہے اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ہارس ٹریڈنگ اور یہ ساری چیزیں سر ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں سر دو آزار اٹارہ میں جو جو لوگ ملے تھے ان کے ساتھ جس میں کابلی کے لوگ شامل تھے جس میں باپ کے لوگ شامل تھے جن کے اندر سر ایمکو ایم کے لوگ شامل تھے جن کو امران خان صاحب خود کہا کرتے تھے کیا مطلب شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہ ان کو میں نے چپڑا سی نہیں رکھنا یہ سر امران خان صاحب نے ہوپس تو ہائی رکھی پھر سر آپ نے اکانومی کی بات کی ایک دو چھوٹی سی چیزیں آپ سے شیئر کر کے پھر آپ اپنا کومنٹ سر کیجئے گا ایک تو سر جس وقت امران خان صاحب آئے تھے اس وقت ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرعہ تھی سر وہ تھی ٹو پوائنٹ تری آپ کو زیادہ مجھ سے بہتر بتاؤ گا سر اس وقت جو جمعہ کو سٹیسٹک بیورپ سٹیسٹک نے ریلیس کیا ہے سیونٹین پوائنٹ ایٹ سیون پرسنٹ سر وہ بتا رہے ہیں لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ تھرٹی پرسنٹ سے اوپر ہے سر پر کے پیٹا انکم ہماری سولہ سو ڈالر تھی اس وقت ہم گیارہ سو چورانوے ڈالر پر جا رہے ہیں پھر آپ نے سر بات کی ایگرو بیس مطلب کیونکہ ہماری اکانومی ہے سر میں خود مطلب میرے پاس تو ازاروں اکڑ زمین نہیں ہے ایک بڑا عام سا چھوٹا سا وہ کرتا ہوں لیکن سر جو میں پچھلے ایک سال سے بگت رہوں رہا بھی کندم کی بوائی کے ٹائم پہ یوریا اور اس کے لیے جو ہم جتنے خوار ہوئے تو یہ والی وہ چیزیں ہیں کہ مطلب بتائی تو جاتی ہیں لیکن انگراؤنڈ میں یہاں پہ رہتا ہوں مجھے اس کی مطلب کوئی نہیں ہے سر بجلی کا یونٹ جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں فورٹی روپیس کا پر یونٹ سر مجھے چارج کر رہے ہیں کیوں میں کوئی کارخانہ چلا رہا ہوں گھر کی بجلی کی میں بات کر رہا ہوں میرے آفس کا ہو وہ الگ سے اس کا ریٹ ہونا چاہیے سر یہ ساری چیزیں تو عمران خان صاحب نے خود کی ہے اس میں میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب آئیڈیل نہیں ہے سر میاناواز شریف صاحب آئیڈیل نہیں ہے زرداری صاحب آئیڈیل نہیں ہے انویسٹر ٹین پرسنٹ کے رام سے مشہور ہے لیکن سر ایکسپیرینس کی وجہ سے شاید وہ چیزوں توڑا بہت چلا لیتے ہیں عمران خان صاحب وہ نہیں کر سکے ہو سکتے آپ مجھ سے اگری نہ کریں دیکھیں بات آپ بالکل ٹھیک ہے آپ جو بات کر رہے ہیں ان میں میں ایک نکتے پہ بھی آپ سے اختلاف نہیں کرتا سر لیکن ایک کیسے آپ بھول رہے ہیں جی سر ہم لوگ چاہے انڈیویجویل ہوں یا ایز اقوام ہوں یعنی پاکستان ہوں انڈیا ہو گیا کوئی بھی ملک دنیا کا پکڑ لیں امریکہ ہو گیا یہ ویکیوم میں نہیں رہتے یہ ایک بین الاقوامی برادری کا حصہ ہے بلکل اور دنیا میں اگر تو پاکستان میں مہنگائی کی لہر آئی بھی ہے اور دنیا میں نہ ہوتی تو پھر تو میں آپ ساتھ بلکل سو فیصد اتفاق کرتا کہ اس میں بلکل جو آپ کہہ رہے ہیں بائی دے وے اس میں میں ایک چیز کو ضرور کو مانوں گا اور کہوں گا کہ مس گورننس کہیں نے کہیں تھی یعنی یہ دیکھوڑا ہے میں بلکل آپ سے اتفاق کرتا ہے لیکن ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ دیکھئے آپ نے دنیا میں جو مہنگائی کی یعنی پاکستان میں مہنگائی کی بات کی میں امریکہ میں گزشتا تقریباً یہ میرا کوئی تئیسوہ سال ہے جو میں زندگی گزار رہا ہوں یہاں پر میں نے زندگی میں کبھی اتنی مہنگائی امریکہ میں نہیں دیکھی آج آج پاکستان میں جب آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں جب آپ پیٹرول ڈالتے ہیں تو آپ کو پڑتا ہے خیر ابھی تو ڈالر کی قیمت اور اس میں پیریٹی میں کافی فرق آگے تو شاید امریکہ اور پاکستان کی قیمتیں قریب قریب ہو لیکن شاید ابھی بھی تھوڑی کم ہو اگر میں کیلکولائیں کروں پاکستان میں تقریباً کوئی میرے خیال ایک سو ستر ایک سو اسی روپے پر لٹر کے حساب سے اگر ہم ڈالر کی پیریٹی کے حساب سے دیکھیں تو پڑتا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں ویسے قیمت ایک سو پچاس ایک سو پچاس روپے اس وقت لٹر ہے سر ایک سو پچاس روپے پر لٹر ہے جی میں جو پیک کر رہا ہوں اس وقت میں جو پیق کر رہا ہوں اپنے ریگولر پر لٹر کی تیل کی قیمت تو وہ آہ پیریٹی کے افافے میں دیکھو تو میں آراؤنڈ ون ایٹی ون ایٹی فائف کے روپیز پر لیٹر پے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے اگر میں اپنا جو ہائی گریڈ یعنی نائنٹی تری گریڈ جی ہم کہتے ہیں جی جی پریمیم پاکستان میں ہم لوگ کہتے ہیں ہائی اکٹین پاکستان میں ہم لوگ کہتے ہیں صاحب ہاں وہ میں کروں تو وہ میرا تقریباً جاتا ہے depending on the states کیونکہ امریکہ میں مختلف states میں مختلف قیمتیں ہوتی تو وہ آپ کا دو سو بیس سے ڈھائی سو روپے پر لیٹر پہ جاتا ہے آپ گوشت کی قیمت پاکستان میں پر کلو کتنا ہے چھوٹا گوشت میں آپ کو صرف چھوٹا گوشت اس وقت جو ہے وہ بائیس سو روپے کلو ہمیں مل رہا ہے اس وقت بائیس سو روپے کلو ہے جی جی میں یہاں پر پندرہ ڈالر پر پاؤنڈ دے رہا ہوں ایک کلو میں دو کلو سے کم ہے تو تقریباً یہ کوئی تینتیس چونتیس ڈالر پر پر کلو میں گوشت خرید رہا ہوں چھوٹا گوشت ٹھیک ہے چکن چکن بریسٹ جو ہے وہ میں کل لے رہا تھا فور فائیو ڈالرز پر پاؤنڈ چکن بریسٹ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ وجہ کافی ہے کہ یہاں پر ریپبلکنز کھڑے ہو کر جو بائیڈن کے خلاف جو ہے وہ کہیں کہ اس کو گراو سر آپ کی بت چھوڑ ساتھ سے وہ کروں گا ہم پاکستان میں سر گیار سو چورانوے ڈالر پر کے پیٹا انکم اور امریکہ کی پر کے پیٹا انکم ہے گربت یہاں پر بھی قائم ہوئی ہے بھائی امریکی حکومت نے یہ میں اب آم ایم سوری میں امریکہ کی مثال نہیں دینا چاہتا لیکن بار بار اس لیے آ رہی ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں آپ کو بتا ہے کہ یہاں پر گربت کی شرح کام پہنچی ہے جی جی پینڈیمک نے پوری دنیا کو خراب کر دی ہے پینڈیمک نے ہر ایک شخص کو امریکی حکومت نے تقریباً پانچ ہزار ارب ڈالر امریکی ایکانومی میں ڈالیں عام آدمی کو مفت میں گھر میں پیسے دے رہی تھی امریکی حکومت کیوں دے رہی تھی غربت کی شرح نیچے جا رہی تھی پیپل کود ناٹ افورڈ انیتنگ دیور جابلیس لہٰذا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے ہم لوگ ہمیشہ کے لیے فیصلے جو کرتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے یعنی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں کہ نہیں پاکستان میں مہنگائی نہیں پاکستان میں مہنگائی بھی ہے پاکستان میں مس گورننس بھی ہے پاکستان میں کرپشن بھی ہے پاکستان میں ہر وہ علت اور برائی جو کہ آپ کسی حکومت سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہے لیکن 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 یہ ہے کہ کیا اگر تو آئیڈیل دنیا میں ہم رہ رہے ہوتے کہ جہاں پر باقی دنیا میں تھب حالات ٹھیک ہیں اور ہمارے ہاں حالات خراب ہیں اور ایک نئی پارٹی آتی ہے اور وہ آپ کو ایک alternative agenda دیتی ہے تو میں نے جسے پہلے حرف کیا کہ i don't care about if rand khan whether he's in government or not as a democratic thinking person میرا یہ خیال ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ میرے ملک جہاں پر کہ میری اپنی family رہتی ہے اگر ان کی زندگی میں بہتری آتی ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا چاہے وہ نواز شریف ہو شعباز شریف ہو یا کوئی بھی ہو لیکن یہاں پر تو بھائی مجھے یہ بتائیے کہ تبدیلی آ کس لیے رہی ہے یعنی میں آپ کو پورا سب بتا رہا ہوں تبدیلی کس لیے آ رہی ہے سر اس point پہ توڑا صاحب کا ایک میری بات سنیں جی سر شعباز شریف کے اوپر کل یعنی منڈے کو اس کے خلاف اس کا فرد جرم آئے دون ہیں کیوں فرد جرم آئے دون ہیں ابھی ایف آئی اے کے خبریں آ رہی کہ ایف آئی اے اور یہ نا ان کے جو 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 نیاب وغیرے کے جو وکیل ہیں جو بھی ان کے خلاف مقدمہ لے کے گئے ہیں عدالت میں ابھی وہ وکیل سرکاری وکیل نہیں آئیں گے بھائی کیوں آئیں گے وہاں پر اگر آپ کا یہ حال ہے ایف یو وانٹ ٹو انسٹیچوشنلائز کرپشن اگر آپ دیکھیں ہمیشہ کے لیے قوموں کی ڈائریکشنز چینج ہوتی ہیں قوموں کے فیصلے لیڈروں کے فیصلے سے دیکھئے ہمارے ہاں ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں پھر وہ بات انڈیا تک جاتی ہے آپ انڈیا میں دیکھیں ہمارے سات آزاد ہوا تھا لیکن وہاں پر آپ ان کی جمہوری اقدار دیکھئے ہمارے ہاں جمہوری اقدار دیکھئے زمین آسمان کا فرق ہے کرپشن وہاں بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کرپشن میں کرپشن کی بات نہیں لیکن انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے سر سسٹم تو بنایا ہوا ہے نا ہمارے ہاں سسٹم آپ کا کیا خیال ہے آپ آپ حلف اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم ہمارے پالیٹیشنز چلا رہے ہیں آپ حلف اٹھا کے کہہ سکتے ہیں یہ تبدیلی جو ہے یہ شعبہ شریف لائیں آپ یہ حلف اٹھا کے کہہ سکتے ہیں میں حلف اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس تبدیلی کے پیچھے پاکستان کی وہ قوتیں ہیں جنہوں نے اس ملک کا بیڑا گھر کی ہے میں یہ کہتا ہوں لیکن سر لیکن سر ہوں کہ نظر آ رہا ہے کندے کو بھی نظر آ رہا ہے سر ایک چیز اور ہے ایک میں آپ کو ایک بات بتا پارٹیوں کے نام لیتا ہوں جب یہ بدلیں گی تو آپ سمجھے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے ایم کیو ایم زبان بدلے گی مروڑ اٹھے گا اجمل پہاڑی اسٹیبلشٹ ٹارگٹ کلر سکتر جیل سے آزاد ہو گیا کیوں آزاد ہوا عزیر بلوچ اسٹیبلشٹ ایرینی انٹیلیجنس کا آدمی ہماری کراچی میں اس نے کتنے ہزار یعنی کہ کتنے لوگوں کو اس نے قتلیان کیا کس کی کسٹیڈی میں کیوں وہ کیسز میں رہا ہو رہے ہیں جی کس کی اسے ایم کی ایم پاکستان جو کہ الطاف حسین چلاتے ہیں جی ان کی پارٹی دوبارہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے تحریک پاکستان کس کی پیداوار ہے کس نے فیضاباد کے دھرنے کے دوران ان کو پیسے دے کر گھروں کو بیجا تھا برگیڈر صاحب سر آ کے وہ یونیفارم میں ان کو دو دو آزار روپے دے رہے تھے سر ریکارڈ پہ ہے وہ سر ریکارڈ پہ کہاں سے وہ لوگ وہ دوبارہ کہاں سے ایکٹیو ہو رہے ہیں چودری شجاہت حسین یہ آپس میں تقسیم ہے کیونکہ ان کی فیصلت بہت نپی تولیس ہے تو دونوں نکر کے دونوں جانب کھیلتے ہیں وہ لوگ بلوچستان کی وہ پارٹی جو کہ ببلز کی طرح اوپر دی ہے جس طرح باپ ہو گئی ہیں دوسرے ہو گئی یا شازین بکٹی جاتے لوگ کیا ان لوگ کا معلوم نہیں کہ کون ہے آپ آپ سے زیادہ جاتے ہیں کون ہے سر بلکل آپ کی بات صحیح ہے مطلب زمین کہاں سے جاتا ہے امکو ایم میں ان کا بڑا انفلوینس ہے سر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ وہی لوگ تھے کہ یہ سڑی تین سال عمران خان صاحب کے ساتھ چلے میں یہ مطلب میرا مقصد یہ ہے کہ میں کہہ تو میں سر نواز شریف is not my ideal یہ باقی جو دوسرے ہیں میرے کوئی ideal نہیں ہے امکو ایم سمیت مولانا فلو رحمان سمیت اور even عمران خان صاحب کو لیکن سر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ مطلب میں کہوں کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب نے ان کا سہارا لیا کیا انہوں نے establishment کا سہارا نہیں لیا تھا دوہزار اٹھارہ میں حکومت بلکل لیا تھا تو اس وقت عمران خان پر یہی تو کہا تھا کہ he's a selected prime minister تو یہ جو ابھی نئے آ رہے ہیں یہ کون ہے پھر ٹھیک مطلب یہ ہوا کہ اگر میں تو عمران خان کو defend کرنے یا نہیں بیٹھا میں آئی آگری میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ یو ایس کو بیچ ہے تھیاست میں دیکلہ غلط تھا تاسم سوری کا فیصلہ غلط تھا کوٹ نے جو فیصلہ کیا وہ مزکہ خیز ہے اوکی یعنی اس نے تو ابھی فیصلہ دے دی ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ کہ جو کا فیصلہ ہے وہ تو پبلک ڈسکورس ہوگا بھی اس پہ تو لوگ بات کریں کہ بھائی یہ جو آپ کی عدالتیں آ رات کو بارہ بجے کھلتی کیف ہیں پتہ نہیں یہ ثمائی نہیں ہاتی ان کو اور ٹائم ملنا چاہیے اچانک یہ کیا وجہ کیا کہ پاکستان میں ضمیر موسم میں بدلتے ہیں لیکن یہ میں صرف نقطہ میرا یہ میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر ایک تبدیلی واقعی آرگینک ہو یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی جگہ اگر کوئی اور ایسا آدمی آئے جو کہ مسلم لیگ نون ہی سے تعلق رکھتا ہو اور اس کے ایک ایجنڈا دے رہا ہے کہ بھائی یہ میرا ایجنڈا ہے یہ میں کرنا چاہتا ہوں یہ میری ٹائم لائن ہے میں آپ کو ڈیلیور کر کے دوں گا دیکھیں سارے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں کہ بلکل جی آئیے ہم بھی مشکل سے مشکل میں ہیں چالیس روپے پر یونٹ ڈیڈی کا بیل کون ادا کرے گا یہ جو ڈیلی جو ہمارے گیس کی لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سر نہیں ہے کراچی شہر میں نہیں ہے سر پنڈی کے بڑے علاقوں میں مین جگہ جو ہیں وہاں پہ سر گیس نہیں آ رہی اس پیچھ رہا برمضان ہے تو یہ مسئلہ آ رہا ہے اسلام آباد کے کچھ علاقے ہیں لیکن اسلام آباد میں کمپیرٹیولی حالات بہتر سر پشاو اور مردان میرا اپنا شہر ہے وہاں پہ میرا مطلب میرے علاقے میں جہاں پہ گیس آویلیبل ہے وہاں پہ بھی لوگ یہی کہہ رہے کہ گیس سر نہیں آتی اور سیری اور افتاری کے ٹائم پہ تو سر نہیں آتی سر میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں جس طریقے سے آپ نے سر وہ سٹوری پڑھی ہوگی آسی فاروقی صاحب نے بی بی سی کے لیے سٹوری کیے کہ رات کو آئی سائی چیف اور جنرل باجوا صاحب پرائم منسٹر آفس یا پرائم منسٹر جو ہاؤس ہے وہاں پہ وہ آئے اور ان کی ون آن ون ملاقات بلکہ تینوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہیں اور بڑے سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تو سر ہم کیا سمجھے اس چیز کو یعنی آپ آپ کیونکہ زیادہ ایکسپیرنس آپ نے زیادہ بہتر آپ ایک اچھی اس میں رہتے ہیں ایک سوپر پاور ہے امریکہ دنیا کا وہاں پہ آپ رہتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں جنرلزم بھی سر اپنے کی پاکستان سے آپ کا تعلق ہے تو ساری چیزوں کے اوپر آپ کی نظر ہے تو پاکستانی از اے میں کہے تو از اے لیمین یا میں کہتا ہوں میرے لیے کیا ہوگا میں کیا کہوں اس کو کیا سمجھوں اس کو ہسوں رونک کیا کہوں اس کے اوپر میں دیکھیں جو پورا یہ جو کچھ ہوا یہ جو 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 سیاسی سرکس ہم نے دیکھا جس میں کہ آہ لوگوں کے ضمیر جاگے اچانک جاگے اور چلیں اچھی بات ہے کہ جاگے تو صحیح آہ کیوں جاگے اس کی وجہات تاریخ دان رقم کرے گا میرا کام یہ نہیں ہے کیونکہ میں پاکستان میں نہیں بیٹھا میں جو بھی رائے دے رہا ہوں شاید یہ کمزور بھی ہو کئی جگہوں پر لیکن یہ ان آہ خبروں کی بنیاد پر ہے جو کہ پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں پوری دنیاوں نے دیکھ رہی ہے میرے اپنے دوست آپ جیسے دوست جو پاکستان میں بیٹھ ہیں جو کور کرتے ہیں پاکستانی سیاست کو بھی اور پاکستانی ریاستی داروں کو بھی اور پاکستانی جو ہماری کورٹس ہیں ان کو بھی ہر ایک کو ہر طرف سے جو خبر آ رہی ہے وہ وہی ہے جو آپ بتا رہے لیکن میں یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں چلو جی آہ اگر اس میں فوج نے اپنا کردار ادا کیا جو کہ انتہائی انتہائی اور انتہائی افسوسناک ہے کیونکہ اس طریقے سے کبھی بھی ریاستیں مضبوط نہیں ہوتیں اس طریقے سے ریاستیں کمزور ہوتیں اگر ایسا ہوا ہے کیونکہ میں اس کو شاہد ادارے نیوٹرل تھے کی نہیں تھے میرا نہیں خیال ہوں ہنڈر پرسن نہیں تھے میرا خیال یہ ہے کہ ادارے بالکل نیوٹرل نہیں تھے اداروں نے ہی ڈرٹی گیم کھیلا ہے اور اداروں کے اوپر میں الزام نہیں لگا رہا لیکن میں ان ان خبروں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جس کی اوپر آئی ایس پی آر نے آج کہا کہ اوہ یہ خبر جھوٹی ہے اس سے پہلے پچاس اور خبریں آ رہی تھی اس وقت تک کوئی خاموشی تھی کوئی جواب نہیں تھا جو ہی برطانیہ سے خبر آئی تو آئی ایس پی آر بھی جاگ اٹھا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دیکھئے پاکستان فوج میرے ملک کی فوج ہے یا سر مجھے وہ اتنی ہی عزیز ہے جتنا مجھے اپنا پرچم عزیز ہے بالکل سر پاکستانی فوج کی قیادت کا احترام مجھ پر اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ میرے اوپر کسی فیڈرل جج کا یا کسی پرائم منیسٹر کسی ہیڈ آف سٹیٹ کا بکوز یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ریاست کا حصہ ہیں اگر آپ ان کے خلاف جائیں گے اب ریاست کو کمزور کریں گے so when i say all these things i do not mean to say کہ میں as an institution بات کر رہا ہوں نہیں بالکل نہیں میں بات کر رہا ہوں individual جن پر الزام لگ رہا ہے یاد رکھی الزام ہے کیونکہ میں بھی وہاں پر شاید نہیں ہوں آپ بھی نہیں ہم نیس سر بالکل اگری ویڈی آ رہی ہیں ہم اس کے اوپر کہہ رہے ہیں ہم قیاس کر رہے ہیں actually we are doing قیاس لیکن اس قیاس کو پھر کہاں پر تقویت ملتی ہے تاریخ سے ہمیشہ جب آپ میرے بارے میں رائے قائم کریں گے تو آپ دو چیزوں کو دیکھیں گے ایک یہ کہ خٹک کیا کہہ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ خٹک نے پہلے کبھی ایسا کیے اس کے بعد پھر آپ رائے قائم کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے ہاں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو جس کے پیچھے نہیں دیکھ رہے تو پاکستان کی جو ہماری انفورچنیٹی جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کی ایک تاریخ ہے کتابیں بھری پڑی ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں اور ایسی ایسی ان میں کہانیاں ہیں کہ جن کو آج تک ہماری قیادت چاہے وہ سیویلین ہو یا فوجی ہو آج تک ایک شخص کو وہ عدالت میں نہیں لے گئے کہ تم نے جو یہ لکھا ہے یا تارا جھوٹ ہے مجھے ایک مقتمہ دکھائی ہے ہمارے جو انکومنگ پرائیم منسٹر صاحب ہیں ان پر بھی ایک برطانی ہوئی اقبار میں لکھا گیا تھا انہوں نے بڑا دعوی کہ میں ان کو جو ہے عدالت میں لے جاؤں گا کبھی لے گئے نہیں لے گئے کیا ہمارے ریاستی ادارے بی بی سی کو عدالت میں لے جائیں گے نہیں لے جائیں گے بلکہ یہ کہتے ہیں ہم جب وقت آئے گا تب کریں گے کیوں ہوں وقت کا انتظار اس کے لیے کیوں ہے اگر میں بات کروں آپ مجھ پر تو شاید ٹریزن کا کیس بھی لگا دیں دوسرا آپ کا سب کچھ آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں وہ آپ کو مجھے نہیں ایکسیپٹیبل مجھے نہیں ایکسیپٹیبل کہ جب اس کی سنگھیں خبریں آتی ہیں بین الاقوامی میڈیا میں بیکاوز یہ میرے ملک کے اوپر نیگٹیولی ریفلیکٹ کر رہا ہے سر ٹائم کیونکہ ہمارا آلریڈی ختم ہو چکے لیکن ایک سوال بہت امپورٹنٹ اور میں لازمی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بھی جانا ہے اور روزہ بھی آپ کا کیونکہ امریکہ سے ابھی صبح کا ٹائم ہے لیکن سر ایک چیز تو امریکہ کے بارے میں جو بیانات تھے عمران خان صاحب آخری ٹائم تک یہ دیتے رہے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے ہندوستان سے کیونکہ وہاں پر ان لوگوں کے اوپر بھی پریشر آتا ہوگا یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے اوپر آتا ہے لیکن کوئی ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا امریکہ کے ساتھ ان کے کوارٹ کا ممبر ہے ریشیا سے وہ پیٹرولیم پروڈکس لے رہے ہیں اور چین کے ساتھ ایک سو بیس ارب ڈالر سے اوپر کا وہ بزنس کرتے ہیں تینوں مختلف لوگ ہیں اس نے کہا کہ ہم کیوں ایسا نہیں کر پاتے صرف اس کے اوپر اور امریکہ کے جو اوپر بیانات ہے اس کے اوپر توڑا سا کمنٹ کر کے اور اس کے بعد وائنڈ اپ کریں میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہوں کہ آئی ویش کے انڈیا میں کوئی ایسی پولیٹیکل اکیڈمی ہوتی جہاں پر ہم اپنے سیاستدان بھیج سکتے کہ کم از کم از اب دیکھیں ہمیشہ کے لئے سیاست کے لئے دو چیزیں چاہیے اقدار اور کردار نظری آباد میں آتا ہے پہلی چیز اقدار کردار کردار آپ کا ڈی این اے میں ہے اقدار آپ سیکھتے ہیں ہماری سیاسی نرسریز ہیں جن کو ہم پارلیمانی پارلیمان پارلیمان کا حصہ کمچتے ہیں جو سیاسی پارٹی ہیں جی آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں کتنی جمہوری ہیں یہ تو خاندانی ریاستیں ہیں اگری تو میں چاہوں گا کہ آئی ویش کے انڈیا میں کوئی ایسی سیاسی اکیڈمی ہوتی کہ ہم اور سیز پاکستانیز مل کے پیسہ جمع کرتے ہیں کہ آپ سیاستدانوں کو کریش پورس کرا دو کہ اپنی عزت قائم کرنے اور ملک کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کہ کس لیول کی آہ وہ کیا کہتے ہیں غیرت چاہیے ہوتی ہے تو وہ کچھ انڈیا سے جا کے سیکھ لیں چلے جائیں ان کو باقاعدہ کرائیں زوردست یہ it was like on a lighter side لیکن سہرے کا برمکت یہ ہے کہ دیکھئے انڈیا نے ایک بہت اچھی اچھی مثالیں قائم کی ہیں انڈیا نے دنیا میں جینا جینے کا تھلیکہ آہ دکھایا ہے وہ روس کے ساتھ بھی چل رہے ہیں چائنے کے ساتھ بھی چل رہے ہیں چائنے کے سو ارب ڈالر کا اپس کا ٹریڈ ہے امریک کے ساتھ بھی چل رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہر جگہ سر اٹھا کے چلتے ہیں یس یعنی ان کی جو ان کی جو convictions ہیں جو policies ہیں ان کے بطابق وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں ہمارے ہاں یہ جی حضور والے جو بیٹھے ہوئے compromised political prostitutes ہارے نہیں لیکن کچھ ہیں they are political prostitutes all right لوگوں کو ننگا کرنے کا کان کس کا ہے ہمم کون کرے گا ہمارے عوام کریں گے ہمارا میڈیا کرے گا بالکل صاحب ہمارا قانون کرے گا نہیں کرتا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس اپیسوڈ سے بہت متاثر ہوئیں عمران خان کو جس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک diplomatic cable کو politicize کریں it was a blunder بہت بڑی غلطی تھی شدید غلطی تھی اگر اس بنیاد پر پاکستانی establishment اور عمران خان کے درمیان دوریاں بڑی ہیں تو i'm not surprised اگر میں بھی establishment کا حصہ ہوتا تو میں سے بھی بہت غصہ ہوتا کہ بھائی آپ گھر کی سیاست کر رہے ہو آپ دوسرے ملک کو کیوں گھیر رہے ہو اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ دوسرے ملک شامل ہے تو حکومت تو آپ کے پاس ہے پکڑو ان لوگ کو yes آپ امریک میں کچھ نہیں کر سکتے اپنی سرزمین پر تو کر سکتے ہو اگر آپ کو characters پتہ ہیں تو go after them ان کے اوپر لگاؤ institute کا موقع میں کیوں نہیں کہ کس نے آپ کو روکا تھا کیا آپ کو ریاست روک رہی تھی نہیں روک رہی تھی آپ نے national security committee کی meeting بولائی اس میں تو سارے services chief آپ کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے آپ کو وہ courtesy دکھائی تو اگر اگر ہمارے جو یہ یہ جو ایک پھر ایک تنازع کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا ہو سکتے ہو ہو سکتے بہت زیادہ ہو سکتے بہت کم ہو سکتے نہ ہونے کے برابر جو بھی حقیقت ہے وہ انہی کو معلوم ہے میں بحیثیت ایک مبصر یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھئے آپ جب سیاست کرتے ہیں تو اس میں آپ ایک وفا رکھتے ہیں ریاست کے ساتھ حکومت کے ساتھ نہیں ریاست کے ساتھ حکومت آنی جانی چیز ہے ریاست میں رہنا ہے اگر آپ ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں جس میں کہ آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے یعنی یہ یہ میرا خیال ہے it was a desperate very very terrible move آپ نے جا کر جو ہے وہ امریکہ کو کھینج لیا بھائی یہ جو ویکی لیکس آئے تھے اس میں جو ہمارے مولانا فضل رحمان صاحب ہی وہ ایک پیسر کے پاس پہنچ گئے تھے کہ میں وزیراعظم اور مولانا صاحب آج تک اس پر امریکیوں کو عدالت نہیں لے گئے یہ مجھے جو انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے یہ باتیں ہوتی ہیں یہ سر ہوتی ہے بالکل ہم ہم پرائیویٹ بیٹھتے ہیں ہماری ایک discussion ہے ہم جب پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ہماری ایک اور کیونکہ یہاں پر ہمارے اوپر ذمہ داری کا بوجھ بہت زیادہ ہے ذمہ داری کا بوجھ یہ ہے کہ میں کبھی بھی یہاں پر بیٹھ کر ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس سے کسی پگڑی اچھاڑوں بالکل جس سے کہ کو بدنام کروں جس سے کہ میں اپنے ملک کو بدنام کروں جس سے کہ میں اپنے نظام کو کمزور کروں میں یہاں پر بیٹھ کر جتنی باتیں کر رہا ہوں وہ صرف اوٹسورس کے ایک وجہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں اور آئی ہیٹ سی دس پولٹیکل سرکل کے جہاں سرکس کے جہاں پر جو ہے ایسے لوگ جو بگاؤ مال ہیں آج اگر عمران خان نے ان کو حکومت میں شامل کیا تھا غلطی تھی اس کی بلکل غلطی تھی ایک الگ پریسیڈنٹ اس نے قائم کیا اور وہ ہی آکے اس کو لڑا اور یہ آج یہ جن کے ساتھ شامل ہوئے ہیں کل ان کے ساتھ بھی ہونے والے ہیں اگری سر یہ تو وہ کہا جاتا ہے کہ موسمی بٹھے رہے ہیں سر بلکل موسمی پرندے ہوتے ہیں اور سارے یہ دیکھتے ہیں جہاں پہ حکومت ہو رہا ہے اگری بلکل سر ایک آخری نکتہ میں کہنا چاہتا ہوں ایک آخری ایک آخری ایک لاست میں نے جتنا اس کے اوپر کیا میں کرتا بھی رہوں گا کیونکہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے اور یہ میں اس کا حق رکھتا ہوں بے شکل لیکن ایک چیز جس پہ مجھے خوشی ہے ایک چیز جس پہ مجھے خوشی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کئی سالوں بعد میں بھی صحافت میں بہت عرصے سے ہوں اب بھی ما شاء اللہ ہیں کئی سالوں بار چاہے یہ پورا سسٹم بہت زیادہ فالٹی کیوں نہ ہو یعنی یہ نو کانفیڈیف کا جو پورا سرکس ہم دیکھا چاہے بہت زیادہ فالٹ فیصہ چلا ہے بیچ میں انفلوینسز آئے ہر قسم کی وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں کورس کریکشن جو ہے انسٹیوشنل کورس کریکشن جو ہے کہیں پہ آئی سب کچھ ہوا لیکن ایک کام جو سب سے اچھا ہوا وہ یہ ہوا کہ کم از کم سب کچھ جمہوریت کے آہاتے میں ہوا سو کال جمہوریت کہہ یہ جتی بھی ویک ہو لیکن کم از کم جمہوری اقدار کا پھر بھی خیال رکھا گیا میں امید رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اسمبلیوں سے استعفہ نہیں دیں گے میں امید رکھتا ہوں خبریں آ رہے ہیں کہ شاید وہ استعفہ نہیں دینا چاہیے ہمارا ہماری اسمبلی کو اپنی میاد پوری کرنی چاہیے شعباز شریف صاحب حکومت میں آ رہے ہیں سب سے پہلے ان کو اپنے آپ کو احتساب کیلئے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ کلین ہو کر پاکستان کی قیادت کریں پاکستان کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جائیں ہر پاکستانی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ یہ تمام جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ اتنا ذمہ دار کردار ادا کریں کہ نون پولیٹیکل پلیئرز کے لئے سپیس ہی نہ بنیں نون پولیٹیکل پلیئرز کے لئے سپیس کیوں بنتی ہے جب آپ ناکام ہوتے ہیں یہ ناکامی یہ وہاں سے شروع ہوتے تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بے شکر آپ کام ہوتے ہیں آپ سپیس کی ریٹ کرتے ہیں اور اس کو فل کر دیتے ہیں بیلکل ویکیوم is dangerous وہ کس کی حاصل ہے بلکل صحیح ہے ہمیں اگر اپنے آپ سے انہوں نے کل خیر جو پہلی سپیچ کی تھی اس میں تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا اور میرے خیال اس چیز کو انڈ ہونا چاہیے جو کچھ ہوا سیونٹی فائیو ایئرز میں میرے خیال میں اگر اب بھی ایک نئے باپ کا افتتاہ کیا جائے اور صحیح طریقے سے یہ کر کے کہ بھئی ہم نے اس پاکستان کو آگے لے کے جانے بہت ہو گیا اب سب کچھ ہو گیا جنگے بھی ہو گئی پاکستان دو ٹکڑے بھی ہوا اسٹبلشمنٹ کے رول کے بارے میں بھی سب کچھ ہوا لیکن اب اس کو ختم کر کے ایک نئے دور کا آغاز ہونا چاہیے اور بے شک میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی اس میں پارٹیس پیٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی رکھتے ہیں ایک فین فالوینگ ہے ان کے پاس باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو مل کر اس کو آگے لے کے جانا چاہیے آسر ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے شو کو جوائن کیا اور کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملیں گے دیکھتے ہیں